بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یا ایوہ المزم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑے میں لپٹ رہے ہو قم اللیلہ اللہ قلیلا رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی راہ نصفہو او انقص منہ قلیلا یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم اوزد علیہ وردل القرآن ترتیلا یا کچھ زیادہ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو اننا سنلقی علیك قولا سقیلا ہم عن قریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے اننا شئت اللیل ہی اشد وطعا و اقوام قیلا کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس بہیمی کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو اسی کو اپنا کارساز بناو وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا اور جو جو دلازار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور اچھے طریق سے ان سے کنارہ کش رہو وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِ النَّعْمَتِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہے سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی محلت دے دو اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑتی آگ ہے وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا اور گلو گیر کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھر بھرے گویا ریت کے ٹیلے ہو جائیں اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا اے اہلِ مکہ جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجاتا اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد رسول بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے فَعَصَا فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيْلًا سو فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہانمانا تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ لیا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانو گے تو اس دن سے کیوں کر بچ ہوگے جو بچوں کو بڑھا کر دے گا اور جس سے آسمان پھٹ جائے گا یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا یہ قرآن تو نصیحت ہے سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ استیار کر دے ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثه الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذین معك والله يقدر الليل والنهار علم ان لا تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم ان سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون وآخرون يضربون وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون وآخرون يقاتلون علم ان فی سبیل اللہ فقرؤوا ما تيسر منه وآقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وآقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفر الله ان اللہ غفور رحیم تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو اور خدا تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نباہ نہ سکوگے تو اس نے تم پر مہربانی کی پس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوتے ہیں اور بعض خدا کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں اور بعض خدا کی راہ میں لڑتے ہیں تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو اور نماز پڑھتے رہو اور زکاة پدا کرتے رہو اور خدا کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو اور جو عمل نیک تم اپنے لئے آگے بھیجو گے اس کو خدا کے ہاں بہتر اور سلے میں بزرگ ترپا ہوگے اور خدا سے بخشش مانگتے رہو بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے